نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہا کہ میں بہت حاجت مند ہوں مجھے کچھ کھانے کو دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کسی کو کہ گھروں میں ذرا معلوم کر کے آؤ کئی کوئی کھانے کی چیز مل جائے کچھ بھی نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج کی رات اس کو اپنا مہمان بنا لے ایک انساری کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں گھر گئے بیوی سے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے آج جائے ہمیں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے یہ بوکھا نہ سوئے بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے آج گھر میں بہت تھوڑا سا کھانا ہے وہ بھی بچوں کے لیے چند ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بچوں کو بہلا فسلا کے سلا دو میں اور تم اپنے پیٹ پر کپڑا بان کر فاکے سے عبراد گزار لیں گے لیکن مہمان کو کھانا کھلانا ہے جب کھانا لے کر آؤ تو چراغ پوجا دینا عورت نے یہی کیا مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر چراغ پوجا دیا بچوں کو سلا دیا کہ مہمان کو نہ پتا چلے کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے اب کھانا ایک بندے کا تھا چراغ جب بند کر دیا مہمان کے سامنے مو چلاتے رہے کہ وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں اگلے دن جب یہ انساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اور تمہاری بیوی نے عمل کیا رات کو اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوا ہے یہ ہے عیسار دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا موسیقا